اسلام علیکم ویورز جوازات کی طرف سے ایک اہم وضاحت آئی ہے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ کے حوالے سے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کی میاد کتنی باقی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ کتنی دیر تک ویلڈ ہونا چاہیے تب ہی آپ سعودی عرب اینٹر ہو سکیں گے ابھی سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلوں گا جوازات کے افیشل پیج کے اوپر جو نیوز انہوں نے بریک کی ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناوں گا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈسکشن بھی کریں گے ویورز ہم لوگ جوازات کے افیشل ٹویٹر پیج پر آگئے ہیں سب سے پہلے آپ ڈیٹ دیکھ لیں اور ٹائم یہ ٹائم بھی آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اور میے دوہزار بائیس آج کی یہ ڈیٹ ہے اور نیوز کی آئی ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کرنے والے ہیں اس کو ہم انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اب ادھر میں گلف اور عرب کنٹریز کی بات نہیں کروں گا زائری بات ہے ان کی لینگویج ڈیفرنٹ ہے وہ میری ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن ادھر کنٹریز کی میں بات کروں گا ادھر کنٹریز میں جیسے ہمارا پاکستان ہے انڈیا بنگلہ دیش یا اور دوسرے ممالک ہیں اگر آپ سعودی عرب ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ کمز کم چھ مہینے تک ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ ٹرائول کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب تو آپ کے پاسپورٹ کی میاد کمز کم چھ مہینے باقی ہونی چاہیے اگر چھ مہینے سے کم ہوئی تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے انٹری نہیں ملے گی سعودی عرب میں آپ کو ائرپورٹ سے ہی واپس بیج دیا جائے گا اب جو ڈسکشن کرنے والا ہوں ہیں آپ کے ساتھ وہ بہت اہم ہیں کیونکہ بہت سارے ویورز ایسے بھی ہوں گے جن لوگوں نے پلان کر لیا ہے سعودی عرب ٹرائول کرنے کا ان کے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہوا ہے بے شک وہ فیملی ویزے کی اوپر ہیں عمرہ ویزے کی اوپر ہیں یا نئے ویزے والے ہیں یا اکامہ ہولڈر ہیں اور وہ چھوٹی گئے ہوئے پاکستان اور واپس آنا چاہتے ہیں اب وہ سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو آلرڈی پلان کیا ہوا ہے سعودی عرب جانے کا تو ہمارے پاسپورٹ کی میاد تو چھ مہینے باقی نہیں ہے یا تین مہینے باقی ہے یا چار مہینے باقی ہے یا پانچ مہینے باقی ہے تو اب ہم کیا کریں دیکھیں آپ لوگ اپنا پاسپورٹ رینیو کروائیں اور اس کے بعد سعودی عرب ٹرائول کریں اگر آپ رسک لیتے ہیں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے پاکستان میں ائرپورٹ پر جو امیگریشن آفیسر بیٹھا ہوگا وہ آپ کو آنے دے یعنی کہ آپ کو پلین پر بیٹھنے دے اور اس کے بعد جب آپ سعودی عرب پہنچتے ہیں تو سعودی عرب کا جو امیگریشن آفیسر ہوگا ہو سکتا ہے وہ آپ کو اینٹری نہ دے تو ایسی صورت میں آپ پھر کیا کریں گے آپ کو واپس دوبارہ اپنے ملک جانا ہوگا اور آپ کا ٹائم اور پیسے ویسٹ ہوں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کروالیں پاکستان میں آج کل تقریباً 6 سے 7 دن لگتے ہیں پاسپورٹ رینیو ہو کے آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کے ویزے اور پرانے پاسپورٹ کی اوپر لگے ہوئے ہیں جیسے اگر نیو ویزے والے ہیں یا فیملی ویزے والے ہیں یا عمرہ ویزے والے ہیں تو آپ نے اپنے ٹریول ایجنٹ سے کنسلٹ کر کے پھر رینیو کروانا ہے اگر آپ فیملی ویزے کی اوپر ہیں تو پھر آپ نے اتماز سینٹر والوں سے رابطہ کرنا ہے ان کو آپ نے یہ ساری سچویشن بتانی ہے آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا ہے وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ویزا دوبارہ سٹیمپ ہوگا یا پرانے پاسپورٹ کو ساتھ لے کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ اکامہ ہولڈر ہیں تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی اکامہ ہولڈر ہوں تو میں نے بھی اپنا پاسپورٹ رینیو کروایا ہے تو ویزا میٹر نہیں کرتا آپ کا اکامہ میٹر کرتا ہے اور آپ کا ایکزٹ انٹری انٹری میٹر کرتی ہے لیکن آپ نے بھی اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا لینا ہے آپ نے بھی رسک نہیں لینا یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ